ایک یہ کسی شخص نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پورا قرآن سیکھوں گا اس کی منت مانی اور کام ہو گیا تو کیا پورا قرآن سیکھنا اس پر واجب ہے دیکھیں پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو ہم قرآن سیکھنا سمجھتے ہیں کہ ترتیل کے ساتھ یہ مطلب ناظرہ پڑھنا قرآن پاک اور تجوید کے ساتھ تو تجوید کا تعلق خاص پورے قرآن پڑھنے سے نہیں ہے بلکہ وہ قرآن پڑھنے کے کچھ قوائد ہیں حروف کے مخارج وہ تو آپ چند آیات بھی لے لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور پورا ناظرہ پڑھنا یہ مطلوب شرع نہیں ہے اصل میں قرآن جو سیکھنا کہتے ہیں جو حقیقتاً قرآن سیکھنا کہلاتا ہے وہ ہے کہ آپ اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھیں باقاعدہ تاکہ قرآن ہمارے لئے باعث حدایت بنے لہذا اب اس شخص نے جو خاص مجھے جو غمان ہے وہ یہی ہے کہ اس نے یہی نیت کی ہوگی کہ پورا قرآن میں کسی قاری صاحب سے پڑھ دوں گا اور یہ چونکہ مطلوب شرع نہیں ہے لہذا اس کی منت شرعن منت نہیں ہے لہذا پورا کرنا چاہے تو اچھی باتیں پورا نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں